پروفیسر اور دیگر تساتہ سابق کیئے دامشوہ حضرات ہمارے مجلس عاملہ کے حکم اور مجلس عاملہ کے حکم پہلانا کی وقت گزرتے میں نہیں رکھتی پچیس سال گزر گئے سلسلہ کے قیام اور اس پچیس پرسوں کو صحیح بار ایسا لگا کہ دنگ توڑ جائے لیکن آپ سب کے تعامل اور آپ سب کے اخلاص میں سلسلہ کو اب تک حرارت اور حرکت سے مالا مال لکھا ہے سلسلہ کہنے کو تنظیموں کی بھیڑ میں ایک تنظیم ہے انجیوز کی بھیڑ میں ایک انجیو ہے لیکن کچھ بات سلسلہ کی پہلے دن سے رہی ہے جو اس کو اس بھیڑ میں بھی ایک منفرد پہچان اور مقام دلاتی ہے اور وہ پہچان یہ تھی کہ سلسلہ نے بیق وقت علمی عدبی فلاحی اور ملی قاس کو سامدے رکھا اور پہلے دن سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس میں اندر آنے کے لیے کوئی بیریئر نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو سب لوگ آ سکیں سب قریب ہو سکیں کھلے آسمان کے نیچے چند کرسیاں لگی تھی مجھے یاد ہے وہ دن کہ محمدن اسکول میں جغرافیہ کے استاد تھے اور پتہ نہیں درد دل کی کتنی دولت سے مالا مال تھے جناب محمد شمس الحق صاحب جناب شفیور رحمان صاحب جناب اشرف عظیم آبادی صاحب جناب فیاض الرحمان شارق صاحب اسی قسم کے یہ خاکسار احمد بدر مل کے سوچا گیا تھا کہ کچھ ہونا چاہیے ایسا جو پٹنے کی پرانی علمی عدبی قدر کی محافظت کرسکے اور اس کو نئی زندگی دے سکے احیاء کرسکے وہ چند کرسیوں پر کھلے آسمان میں ہونے والی میٹنگ آج پچیس سال بعد اتنی تنومند بن چکی ہے کہ اس نے کئی کتابیں شایع کی کئی مشاعرے کرائے کئی ریلیف کیمپ لگائے سیکڑوں بچوں کا تعلیمی کفالہ کیا ہزاروں بچے اس کے علمی مسابقے میں شرکت کیے یہ دن بھی آیا کہ یہ محول بنا کے ایک ادارے نے سلسلہ کے مسابقے میں شرکت اور کامیابی کے لیے گائیڈ لائن چھاپا ایک گائیڈ بک چھاپا یہ دن بھی ہم نے دیکھا سو لوگوں سے جو مسابقہ شروع ہوا تھا وہ پھیل کر پورے پٹھنے میں چھے الگ الگ سینٹروں میں اس کا امتحان ہوا اور آخری امتحان میں پندرہ سو کے قریب بچے شرکت کرنے کے لیے ٹارگٹ میں آئے ان سے جو سوال پوچھا گیا وہ ان کو ان کی زبان ان کی تہذیب ان کی ثقافت ان کی شناخت ان کی پہچان سے جڑے ہوئے تھے یہ موقع کوئی نہیں دیتا تھا سلسلہ نے ایک کام اور غزب کا کیا کہ اس نے اپنی قدمات کو مدارس یا اسکول تک محدود نہیں رکھا عام طور پر کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ اسکول کا ہوتا ہے یا پھر مدرسے کا ہوتا ہے اگر مدرسے کا ہے تو اسکول کے لیے بیریئر ہے اور اگر اسکول کا ہے تو مدرسے کے لیے بیریئر ہے سلسلہ شاید ہندوستانگیر پیمانے پر ایک اکیلی تنظیم بن کر ابرا جو عمر دیکھتا تھا سینو سال دیکھتا تھا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تم کس اسٹیوشن سے تعلق رکھتے ہو مدرسے کے ہو تو ویلکم اور اسکول کے ہو تو خوش آمدین اس طریقے سے سلسلہ نے اس مسابقے کو ایک بینل میلالی بنایا ہم نے اس کی بھی اجازت دی کہ اگر کوئی اردو کے حوالے سے آنا چاہتا ہے تو صرف اردو شرط رہے گی وہ آ سکتا ہے اردو کی خدمت بھی کی گئی ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جن جہاد کے تحت ایک ملت سروائف کرتی ہے اس کی کسی ایک جہاد کو چھانٹ دینا کبھی بھی صحت مندی کی دلیل نہیں ہوتی ہماری ملت میں دین ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ بھی جب تک صحت مند نہ ہوگا تب تک یہ گڑھ بڑھ دور نہیں کی جا سکے گی جو ہماری ملت کو نقصان پہنچاتی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو مذہبی جماعت ہے نہیں تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم مذہبی جماعت تو نہیں ہے یعنی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں ادب سے آئے ہیں تعلیمی میدان سے آئے ہیں میڈیکل کے میدان سے آئے ہیں ٹکنالوجی کے میدان سے آئے ہیں ہاں مذہبی پہچان سے بھی آئے ہیں میں خود ہوں کیا کر سکتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان آیا نہیں کہ جتنے ادارے ہیں سب اشتہار شائع کرتے ہیں اور سب کے درمیان اس زمانے میں جب سلسلہ نے کام شروع کیا تھا تو ایک شہر میں افطار کے وقت میں پانچ سے نو منٹ کا فرق تھا اور سہر کے وقت میں بھی یہ فرق نو سے بارہ منٹ تک کا تھا سلسلہ نے اس کی کوشش کی کہ تمام اداروں کو چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو مدو کیا دعوت دیا سپیس دیا بولنے کو موقع دیا بحث کرنے کو پلٹ فارم دیا اور یہ ماحول بنایا کہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک شہر کا غروب اور ایک شہر کا طلوع اس پر تو کم سے کم ہم ایک ہو جائیں سورج ایک اور اس کا طلوع بھی کسی شہر میں ایک ہی ہوگا لیکن جب بات طلوع سے اور غروب سے جڑی ہوئی ہے تو اتنا فرق کیوں ہے اور سلسلہ نے یہ کام بیس سالوں سے کر کے دکھایا ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ ساتھ آئے اور ان میں سے کچھ لوگ کسی نہ کسی عذر کو کہہ کر الگ ہو گئے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عذرِ گناہ بتر از گناہ میں ابھی بھی ان کے لئے آپشن کھلا رکھتا ہوں کہ شاید کہ ایک دن ان کو احساس ہو کہ ہم جیسے پہلے ساتھ تھے پھر ساتھ آ سکتے ہیں لیکن کوشش کی سلسلہ نے یہ بھی کوشش کی کہ ایسی کتابوں کو شائع کیا جائے جو ہماری تاریخ کو بھی زندہ کریں اور ہمارے آگے کے راستے کو بھی صحت مند بنائیں چنانچہ جو کتابیں شائع ہوئیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کچھ کا ذکر بھی آیا ایک ایسی مسنوی ابھی ہم لوگوں نے شائع کی ہے اسی تعلیمی سال اور اسی فینانشیل ائر میں جو ہمارا فینانشیل ائر ہے جس کا بجٹ اور جس کا ریٹرن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ایک ایسی قومی مسنوی جس کو لوگ بھول چکے تھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور پورے ہندوستان میں مسنویوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اردو مسنویوں کی لیکن آپ جان رہے ہیں کہ قومی مسنوی لا پتہ ہے جو قوم کے مسائل کو اٹھاتی ہو جو قوم کے درد کو بیان کرتی ہو مسنویاں لکھی گئیں تو دل بہلانے کے لیے کسی فرضی داستان پر یا پھر کسی تاریخی واقعے کو نظم کیا گیا مسنوی میں شاعر نے اپنی جولانی تباہ اور اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی فلوینسی جو کسی زبان سے جڑی ہوئی تھی ان سب کا اظہار کیا مسائل کو نہیں اٹھایا قومی مسنوی جو ہم لوگوں نے شایعہ کی وہ واحد مسنوی ہے اردو عدب کی جس نے آزادی کے قریب ابھی آزادی ملی نہیں تھی ملت کو کیا چاہیے ملت کیا ضرورت ہے اس کو سامنے لائے اور وہ بیہار کا ایک آدمی احمد علی بیہاری قیفی ان کی مسنوی ہم نے شایعہ کیا اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ نے ایک کام اور کیا اور وہ یہ تھا جو جو ڈراؤپ آؤٹس تھے کسی وجہ سے بچے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے آٹھوہ نوہ دسوہ عوائد ہو گئے امتحان دیئے ہی نہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کر آپ کے تعاون سے کفالے کا کام اٹھایا تب اٹھایا جب سرکار اقلیت کو کوئی مدد نہیں کرتی تھی آج دس سے پندرہ سال کے درمیان نئی نئی اسکیمیں آگئیں اور امتحان دہندگان کو اور فس کلاس لانے والوں کو مختلف قسم کے مدد میں پیسہ ملنے لگا پہلے کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا ہاں اس کی وجہ سے سلسلہ نے اپنا ہاتھ بھی کھہچا کہ جب کوئی ادارہ ایک بڑا ادارہ ایک سرکار حکومت ان کی مدد کر رہی ہے تو ہم ہاتھ ہٹا لیتے ہیں لیکن پہلے تو ہم ہی کرتے تھے اور آج بھی مختلف انوستریوں میں جب کوئی بچہ کبھی آ جاتا ہے یا ملاقات ہو جاتی یا اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے کہ ہم کو سلسلہ نے اسپانسر کیا تھا اور ہم سلسلہ کی اسپانسرشپ سے میٹرک پاس کیا اور انٹر پاس کیا تو ایک اتمنان ہوتا ہے کہ پٹنا کے شہریوں نے ایک فیصلہ لیا تھا اور ان کے تعاون سے ایک کام ہوا تھا آج سلسلہ جس مقام پر کھڑا ہے آپ نے دیکھا کہ کیا کام ہوا ہے لیکن ایک چیز اور ہے جو نظر نہیں آتی کہ سلسلہ جہاں مالی قربانی چاہتا ہے وہی وقت کی قربانی بھی چاہتا ہے اخلاص بھی چاہتا ہے آسان نہیں ہے کام کو لے کے چلنا آسان نہیں ہے انکاؤس کو پورا کرنا دس روپے ممبری شپ کو حاصل کرنا بھی دس روپے تک جتنا قدم چلانا پڑتا ہے کہ دس روپے حاصل کیا جا سکے بڑھا کے پچاس روپے کیا گیا الگ الگ انداز ہے معتاون دینے والوں کا بھی ظاہر ہے کہ آج پچاس روپے کل کے دس روپے کے برابر بھی نہیں رہا لیکن وہ نکالنے کے لیے تانے بھی سننے ہوتے ہیں اور تنز بھی برداشت کرنے ہوتے ہیں اور تب جا کر سلسلہ اس لائق ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چادر سلسلہ کی جس میں اپنے افکار خیالات اور اپنے نشانوں کے جسم کو وہ پھیلا پائے اسی چھوٹی سی چادر میں جو مجلس عاملہ بنتی ہے آج ہے اس کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری مجلس عاملہ کے عراقین بھی غائب تھے عاملہ کے عراقین آ گئے تھے عاملہ کے عراقین کو آنے میں دیر لگی ٹھیک ہے جام ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ آج تو ایک ایسی میٹنگ ہے جس میں چہرہ بھی نظر آ جائے تو بڑی بات لیکن باقی دنوں میں تو ہمیں کام چاہیے اور کام ہونے میں دقت واقع ہوتی ہے ہر تنظیم میں ہوتی ہے ہر باملے میں ایکٹیو لوگوں کی کمی ہوتی ہے لیکن سلسلہ میں چونکہ ایکٹیو ہونا قربانی دینا ہے وقت کی قربانی دینا یہ بدلے میں کچھ دے نہیں سکے گا سوائے سلسلہ ایک سٹیسفیکشن دیتا ہے ایسے میں مسعود الرحمان صاحب میں مو پر نہیں کہتا ان کی وجہ سے اس پندرہ سال میں سلسلہ کو جو قوت اور تقویت اور جو نشانہ حاصل ہے اور ایک ایک پیسے کو پھوک پھوک کے جس طرح انہوں نے خرچ کیا ہے اور جس طرح آپ کے سامنے رکھا ہے یہ انہی کی دین ہے اور یہ اگر نہ ہوتے اور ان کی دلچسپی نہ ہوتی اور ان کے جیسا وقت دینے والا دیوانہ کہیں نگیٹیو ہوگا لیکن بعض دفعہ دیوانہ بہت پوزیٹیو ہے جس کو مان کے کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ غنیمت ہے کہ صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے یہ دیوانگی جو ہے وہ بہت کام کراتی ہے جو کبھی کبھی اقل مندوں سے بھی نہیں ہوتا وہ دیوانہ کر بیٹھتا ہے یہ مسعود صاحب کہ دیوانگی بھی ہے اور ہم پر مہربانی بھی ہے ہم سب پر کہ انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا اور باوجود اس کے کہ دو ہی لوگ آئے تین ہی لوگ آئے لیکن یہ کام کرتے رہے آپ یقین نہیں کیجئے گا کہ یہ ہمارا کمپیوٹر کلاس چلتا ہے سلسلہ کا آپ کا کلاس میں آپ یہ پانچ بیچ آپ نکال چکے ستر ستر اور نبے نبے بچوں کے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اس قائدے کی پڑھائی ہوتی ہے کہ کلاس چلتے ہوئے آپ آ جائیے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا لگے گا کہ کوئی ریگولر اسٹیچوشن میں کوئی ریگولر ایک ایڈمک اسٹیچوشن میں کوئی اپنے ایک ایڈمک ایکسلنس تک پہنچ گیا ہو وہ اسے کلاس چلتا اور کیوں چلتا ہے صرف ان کی وجہ سے اس لیے کہ یہ ہر موبائل سے پوچھتے رہتے ہیں کلاس شروع ہوا ٹیچر آئے کے نہیں آئے کتنے بچے کا اٹنڈنس ہے کبھی پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تو مسعود الرحمان صاحب اور جو لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں مجیب انساری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں زفر سلطان مہی الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نصیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں احسان احمد صاحب ان کا یہ احسان ہے کہ نہایت دردمندی کے ساتھ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا تب بھی لگتا ہے کہ کوئی ہے پوچھنے والا کوئی ہے جو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا بھائی کیسے ہو رہا کیسے ہوگا اس لیے کہ یہ تو کسی کی ذاتی انجومن نہیں ہے یہ اور اس کا کوئی ذاتی منفیت کا بھی معاملہ نہیں ہے شفیع الرحمان صاحب چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہت دنوں تک ہمارے سگرٹری رہے فیاض الرحمان شارق صاحب چلے گئے بہت دنوں تک سگرٹری رہے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے موئین کوسر صاحب ایک زمانے تک ہمارے سگرٹری رہے سلسلہ کے ان کی خدمات ہیں انہوں نے بھی بہت قائدے سے آیا ابھی ساجد حسین صاحب چلے گئے پندرہ سال سے صدر تھے وہ جب تک صحت ان کے قدموں کو چلنے کی اجازت دیتی تھی کبھی انہوں نے سلسلہ کی میٹنگ ناغہ نہیں کی وہ آدمی پیر کھیچ کی آتا تھا وہ تنفس کے مریض تھے اور تنفس والے کا درد تنفس ہی والا سمجھ سکتا ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے جب ایک ایک سانس کا لینا اور چھوڑنا دونوں عذاب ہو وہ ساجد حسین صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے بڑی مدد اور تعاون اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا شاید سالانہ تعاون دلانے میں ساجد صاحب سب سے اوپر تھے اپنے سارے عیزہ سارے ملاقاتی کو وہ فون کرتے تھے کہ سلسلہ ایسی ایسی تنظیم ہے اس میں اگر تعاون دو گے تو بڑی تمہاری بھلائی ہوگی اچھائی ہوگی اور پھر فون کرتے تھے کہ اتنا پیسہ آیا ہوا آ کے لے جائیے ہمارے احسان صاحب اپنے شناساؤں کو فون کر کے کہ سلسلہ کو دو یہ ساجد حسین صاحب اچھا انہوں نے کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا کہ جو خرچہ ہوگا معمولی سا معمولی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اداروں کا بجٹ کروڑوں میں ہے تیچھے سات لاکھ روپیہ کیا چیز ہے لیکن روپیہ روپیہ ہوتا ہے امانت امانت ہوتی ہے کسی کی دین دین ہوتی ہے کئی سیکرٹی آئے ہو گئے الحمدللہ سلسلہ پر یہ الزام کبھی نہیں لگا کہ ان کا جو بجٹ ہے ان کا جو ریٹرن ہے ان کا جو خزانہ ہے ان کے جو خرچ کرنے کا طریقہ ہے اس میں کوئی ڈیفالٹ ہے کسی نے صحت کے بنیاد پر استفادیا کسی نے کسی اصول پر ہو سکتا ہے کہ وہ متفق نہیں ہوا استفادے دیا لیکن انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ اس میں کچھ خرد مرد ہوا ہے تو ساجد حسین صاحب ہمارے بجٹ اور ریٹرن کو ہمارے ایکسپنڈیچر کو ہمارے بائلنس کو اس خوبی سے دیکھتے تھے اور اس سختی سے دیکھتے تھے میں سختی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو فینانشیل معاملے میں بہت صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے بھی سلسلے کا فینانشیل میٹر کبھی بھی بیمار نہیں ہو پائے ناقص نہیں ہو پائے کہیں سے کوئی لوپ ہول نہیں بن پائے یہ ساجد صاحب کا احسان ہے جو لوگ چلے گئے عصد اللہ خار صاحب چلے گئے ہمارے خازن تھے بہترین آدمی اپنا وقت نکال کے کیا دے گا سلسلہ سلسلہ تو کسی کو پیمیٹ نہیں کرتا ازازیہ بھی نہیں دیتا اپنا خرچہ کر کے اپنا دماغ لگا کے سارا آڈٹ کرانا آڈٹ کو سریعا کے رکھنا بیان کرنا لڑنا کہ نہیں دس روپہ نہیں دیں گے دیں گے تو گربل ہو جائے یہ ساجد صاحب عصد اللہ خان صاحب اللہ دونوں کی قبر پر رحمت فرمائے تو یہ اچھا کام ہوا اب منزل یہ آئی کہ اب ہم لوگوں کو کھے کے تقاضے کل سے زیادہ بدل گئے سلسلہ نے ایک اور کام کر کے دکھا دیا کہ جب بڑے بڑے اداروں کی ایمبولینس ختم ہو رہے تھے تو سلسلہ نے اپنا ایمبولینس لا دیا اور آپ کے تعاون کی بھی ہم دعوت دیں گے اور کہ سلسلہ نے سوچا تھا کہ کیسے کریں گے لون لینے لون لینے کی تیاری تھی لیکن آپ حضرات کا تعاون اللہ جزائے خیر دے ہر معاون کو اس طرح سے محصول ہوا کہ سلسلہ نے کیش خریدا کوئی قرضہ بقایا اس پر نہیں لگا اور ایمبولینس اپنی سلسلہ کی ہو گئی ٹھیک ہے آج کے حالات بہت اچھے ہیں آج کووڈ نہیں ہے لیکن ٹرکی بتا رہا ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے سیریا بتا رہا ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ایک ایمبولینس آپ کی اپنی ہے جس پر آپ حق دعوے کے ساتھ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ساتھ بغیر کسی ہچ کچھ ہٹ کے ساتھ آپ کہیں گے کہ ایمبولینس بھیجو اور جاتی ہے ایمبولینس دوڑتی رہتی ہے لوگوں کے کام آتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنی گاڑی ہے یہ اپنا محسوس ہوتا ہے یہاں کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے بعض لوگوں نے فون کر کے کہا کہ سلسلہ اتنا کم پیسہ لے رہا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایمبولینس بھولایا تو ہم لوگوں نے بتایا کہ سلسلہ کا مقصد تجارت نہیں ہے سلسلہ کا مقصد یہ ہے کہ بغیر نقصان کی یہ فائدہ دیا جائے تو یہ ایک بڑا کانٹیبوشن ہے سلسلہ کا اب جب نئی کمیٹی کے سامنے لانے کا معاملہ ہے تو ایک ایسی کمیٹی کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ بغیر جوان ہینڈز کے یوتھ جب تک ہم سے نہیں جڑیں گے اور ان کا جذبہ ہم سے نہیں جڑے گا ہم بہت کامیاب نہیں ہو سکتے کووٹ کی وجہ سے کچھ دشواریاں بھی آئیں ایک بات اور عرض کر دیں وہ بھی بڑی ہم ہیں کسی پرائیوٹ ادارے کو ماس میں کام کرنے میں بے شمار مسئیبتیں ہیں سرکاری ادارہ اپنی بات منوانے کے لیے سینکشن رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے قانون رکھتا ہے اب اگر آپ کسی اسکول میں جا کے دعوت دیجئے کہ کمپیٹیشن ہے اپنے بچوں کو بھیجئے گا وہ اسکول ایسے لیتا ہے ایسے ممورتا ہے اور جہاں آپ کا مو گھوما اس کو ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیتا ہے وہ تو آدھی ہو گیا ہے آڈینرز کا وہ تو آدھی ہو گیا سرکاری سوچناؤں کا وہ اپنی جواب دے ہی سمجھتا ہے کہ جب تک پاور کے ساتھ کوئی حکم نہ آئے ہم مانیں گے نہیں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سلسلہ جو کمپیٹیشن کراتا تھا وہ لگاتار نیگلیجنس کا شکار ہے اسکول تعاون نہیں کرتا سرکاری اسکولوں میں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جو اقلیتی کردار کا اسکول ہے وہ بھی تعاون نہیں کرتا اس کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے ملت کے کام سے بھئی اردو کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا ایک کمپیٹیشن ہو رہا ہے بچوں کو بھیج دینا ہے صرف بچوں کو فارم بھروا دینا ہے ایک ٹیچر کی ذمہ داری لگ نہیں کیوں کریں ہم کون ہوتا ہے سلسلہ کون ہوتی ہے کوئی تنظیم ہمارے بچوں وہ کیوں بولائیے گا یعنی یہ سچائی ہے اور یہ ہوا اور یہ ہو رہا اس کو ہم لوگ جھیلنا ہیں اگر صرف اقلیتی اسکول سلسلہ کے اس کاؤس کی اہمیت کو سمجھتے تو ہم اور کامیاب ہوتے ہیں اور یہ بھی ارز کر دیں کہ یہ ان کا صرف سلسلہ کے ساتھ سوتیلہ پن نہیں ہے اپنے طلبہ کے ساتھ سوتیلہ پن ہے اپنے طلبہ کے ساتھ وہ نائنصافی کر رہا ہے ان کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے کوئی کوئی بچہ اپنے گارجین کو لے کے آکے فارم بھروا تا ہے کہ اسکول تعاون نہیں کر رہا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے مائیت پر نا جب وہ لکھتا ہے کوپی تو دیکھ کے آدمی دنگ رہتا ہے کہ ایسا ٹیلنٹ فلان اسکول کا ہے اس کو کیوں نہیں اسکول نے پریفرنس دیا اسکول نے کیوں نہیں بھیجا یہ علمیہ ہے اور اس علمیہ کا تعلق پوری ملت کے لگتار اور ہماجہت زوال سے ہے ہم زوال پذیر معاشرے کا بلا شبہ ایک حصہ ہیں اور اسی لئے ہماری سوچ صحت مند نہیں ہے کیسے ہم انہیں اسکولوں کو ہم تو کوئی سزا دے نہیں سکتے اور سزا دینا میرا مقصد بھی نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اسکولوں سے ہم تعاون کیسے لیں کیسے ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ خوشی خوشی تعاون دیں اس کے لئے بھی آپ حضرات کی مدد کی ضرورت ہے کہ اسکولوں پر